دنیا میں کہیں بھی دہشتگردی ہو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں پیرس میں دہشتگردی کے بعد بھی تاریکین وطن پاکستانیوں کو کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے لیکن سپین میں رہنے والے پاکستانی امن کانفرنس اور دہشتگردی کے خلاف بھرپور احتجاج کے ذریعے اس معاملے سے بھرپور انداز میں نمچ رہے ہیں اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ازہر اپاس دنیا میں کہیں بھی دہشتگردی کا واقعہ رونما ہو جورپ امریکہ اور دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جورپ ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے مقامی شہریوں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے اور انہیں سماجی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرانسیسی دار الحکومت پیرس میں حالیہ دہشتگرد حملوں کے بعد بھی جورپ بھر کے مسلمانوں کو کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے سپین کے مسلمانوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں منفی پروپاگینڈے کے خاتمے اور اسلام کا حقیقی ایمج پیش کرنے کے لیے سپین میں غیر سرکاری تنظیمیں اور کچھ افراد انفرادی طور پر کوششوں میں مصروف ہیں اسی سلسلے میں منحاج القرآن بارسلونہ سینٹر خاصا متحرک ہے سینٹر کے منتظمین نے گزشتہ روز ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں مرنے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اس تقریب میں ہسپانوی میڈیا نے بھرپور کبرش دی مسلم امہ کے سوف امیج کو اجاگر کرنے کے لیے بارسلونہ میں ایک امن کانفرنس کا احتمام بھی کیا گیا ہے جس میں شرکت کے لیے انسانی حقوق کے رہنما انسار برنی بارسلونہ پہنچ چکے ہیں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انسار برنی نے پیرس حملے کی سخت مضمت کی اور کہا کہ پیرس حملوں کے خلاف پاکستانی کمیونٹی کا رد عمل قابل تعریف ہے پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے پیرس میں فرانس میں جو حادثہ ہوا ہے جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور میں نے یہاں یہ محسوس کیا کہ جتنے پاکستانی ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں یہ حملہ نہیں پیرس پہ نہیں ان کے گھروں پہ ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس درد میں پاکستانی اپنے آپ کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ درد ان کا اپنا درد ہے تو اس کے لیے تو میں پاکستانی قوم کا مبارک بات دوں گا جو خود دہشتگردی کا شکار ہے وہ دہشتگرد ملک جس کے ساتھ دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی کریں اور پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جانے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے انسار برنی کا کہنا ہے کہ امن کانفرنس وقت کی ضرورت ہے دہشتگردی کو مل کر شکست دینا ہوگی بھارتی لڑکی گیتا کے حوالے سے بھی انسار برنی نے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ گیتا کا تعلق کسی ملک سے ابھی تک پتا نہیں چل سکا بھارت اس معاملے پر سیاست کر رہا ہے گیتا کہاں رہتی ہے اس کی تصدیق نہیں ہوئی گیتا کی گیتا انڈین ہے گیتا سری لنکن ہے گیتا نیپالی ہے گیتا بنگلہ دیشی ہے گیتا پاکستانی ہے اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی پھر انہوں نے گیتا کو رکھ کے اور ایدھی صاحب کی فیملی کو بھیج کے یہ ثابت کیا کہ صرف وہ ہندو لڑکی ہے اور اس پہ انہوں نے سیاست کی گیتا کے وہاں جا کے بھارتی وزیر آزم کے ساتھ ملنا صدر کے ساتھ بھارت کے ملنا فورین منسٹر کے ساتھ بھارت کے ملنا یہ ایک سیاست تھی ایک پولٹکس تھی تو انسار برنی ٹرسٹ نے سشمہ سبراج جی کو پھر خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی نیشنلیٹی کی تصدیق آپ کیسے کرتی ہیں جن فیملیز نے دعویٰ کیا تھا ان کے ڈی این اے غلط آئے ہیں وہ ڈی این اے صحیح نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ گیتا آپ کی شہری ہے انسار برنی کا کہنا تھا کہ بھارت گیتا کو تو لے گیا لیکن پاکستانی لڑکے رمضان کے معاملے میں قطن تعاون نہیں کر رہا جو لوگ تصدیق شدہ ہیں جن کے ماں باپ ہیں ان کو آپ نہیں لے رہے سلمان ایک لڑکا ہے جو دو سال کی عمر میں ان کے ماں باپ غلطی سے یہاں بیماری میں چھوڑ گئے تھے آج وہ چوبیس سال کا ہو گیا اسے آپ نہیں لے رہے جو بچہ وہاں پہ رمضان ہے انڈیا میں اس کی ماں پاکستان میں ہے اسے آپ واپس نہیں بھیج رہے گیتا کے لیے آپ اتنے بیچین تھے اس میں دو باتیں ہیں دو سوال ہمارے ہیں کہ کیا ہندوئزم کی وجہ سے کیا آپ کی جو ملک ہے وہ صرف ہندوئزم کا ہے آپ پاکستان کو تو کہتے ہیں لیکن ہندو لڑکی آپ لے گئے جو مسلمان ہیں ان پہ آپ کام نہیں کر انسار برنی کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک رہنے والے پاکستانی اتحاد و یگانگت کے ساتھ ملکی وقار بلند کرنے کے لیے جید و جہد کرتے ہیں جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاک کی بات آتی ہے ایک قوم کی بات آتی ہے ایک نیشن کی بات آتی ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے آپ سندھی پنجابی پتھان بلوچ پاکستان میں ہیں آپ شیعہ سننی وہابی اہل حدیث پاکستان میں ہیں جب آپ پاکستان سے پاکستانی پاسپورٹ پر نکلتے ہیں تو آپ صرف پاکستانی ہوتے ہیں اور جب آپ پاکستانی ہوتے ہیں تو ٹکڑیوں میں نہیں گروپوں میں نہیں ایک قوم کی حیثیت سے جہاں بھی آپ پروگرام کریں جیسا بھی آپ پروگرام کریں ایک قوم کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ آپ قوم ہیں اگر آپ اپنی سیاست یہاں بھی کریں گے تو پھر اس سیاست کو پاکستان واپس بھیج دیجئے یا آپ سیاست نہ کریں یا آپ پاکستانیت کریں اس کانفرنس کا اعلان سانہ پیرس سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا کانفرنس کے منتظمین فرحان مہر نے کانفرنس کو مجودہ صورتحال میں نہائیت اہم قرار دیا ہے امن کے لیے ہم سب مل بیٹھے ہیں اور یہ جو ہمارے ملکوں کے اندر شاسے ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں فرانس کا دکھ ہم سب کا برابر کا دکھ ہے جو ادھر مسئلہ بنا ہے ہم اس میں برابر کے شریک ہیں اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم امن کے لیے جتنا بھی ہو سکے کر سکیں بارسلونہ میں ہونے والی امن کانفرنس میں میڈرٹ سے پاکستان کے صفیر رفت مہدی بارسلونہ میں پاکستانی کانسل جنرل مراد جنجوہ ویلفیر اتاشی اسلم غوری بھی شرکت کریں گے